بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم فیملی امید ہے آپ سب خیریہ سونگے آج ہم بنا رہے ہیں بار بیکیور تو بیف ہم نے لے لیا ہے ساف بالکل تھوڑی تھوڑی چیک نائی ہے جو کہ وہ ضروری ہوتی ہے اس کے لیے تو اس کو ہم چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کٹنگ کر لیں گے اچھے سے اور اس کو واش کرنی کا طریقہ میں نے آپ کو بتا چکی ہے ایک دفعہ اور بتا دیتی ہوں آپ نے گوش لینا ہے اس پر پانی ڈالنا ہے اس سر کا ڈال کے اس کو کچھ دیر کی نہیں نمک ڈال کے بھگو دینا ہے پھر اس کے بعد اس کو واش کریں گے واش کرنے کے بعد اس کو چھنی میں رکھ کے چھاند لیں گے اچھے سے ایسے ساف سترہ بلکل ہو جائے گا اس میں خون بلکل نظر نہیں آئے گا آپ کو اور آپ کی بوٹیاں بلکل ساف ستری ہوں گی اور نہ سمیل ہوگی جو ایک گوش کی ہوتی ہے نا فریش گوش کی وہ سمیل بھی نہیں ہوگی اور آپ کو کھانے میں بھی آسانی ہوگی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں مسالے ڈالتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ کے سکپ نہ ہو آپ آسانی سے بنا سکیں تو ہمیں اس کے اندر سپائس چاہیے ہوں گے نمک ہز بھی ضرورت لال ویچ پارڈر ٹو سے ٹری ٹیبیلے سپون گرم مسالہ پارڈر ٹو ٹیبیلے سپون کٹی لال ویچ ٹو ٹیبیلے سپون اور بھونا کٹا زیرا ٹو ٹیبیلے سپون اور تکہ مسالہ آپ کو چاہیے ٹین ٹیبیلے سپون لسانت رکا پیسٹ آپ کو چاہیے ٹین ٹیبیلے سپون کیونکہ ہمارے پاس جو گوشت ہے وہ بھی تین کلو ہے کچھری پورٹر پپیتہ دہی لیمون جوز رس نکال کر چھان کے سپائس مرش مرش وغیرہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں اپنے حساب سے آپ ڈالیئے گا میں اس گوش کے حساب سے جتنا اس کو ضرورت ہوتا ہے اتنا میں ڈال دیتی ہوں باقی اوپر نیچے آپ لوگ کر سکتے ہیں گوش بڑھانا چاہیں تو اسی ہی کانٹریٹی ڈبل بھی کر سکتے ہیں تو باقی سب آپ کے اوپر ہوتا ہے میں یہ تین کلو گوش کے حساب سے آپ کو پوری ریسپی دے رہی ہوں اور یہ سب سپائس آپ ملا لیں مجھ سے گلافز پہن کے نہیں کام ہوتا میں ہینڈ واش اچھے سے کر کے میں مکس کر لیتی ہوں اس کو آپ کو جو ایزی لگے آپ ایسے کر لیے گا دوسرا اب اس کو مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو دس گھنٹے اوور نائٹ آپ فریج میں رکھ دیں تاکہ اس میں تھوڑا گلاوہ ٹائپی چیز بن جائے اس میں آئل نہیں ڈالا میں نے کیونکہ جب ہم بار بی کیو کرتے ہیں تو آئل ہم اوپر سے کرتے ہیں یا اس طرح کے سب ایر ٹائٹ میں کر کے یا آپ جیسے پوسیبل اوف شاپر میں کر کے جو بھی آپ فریزر میں سیٹ کر دیں آپ میں پھر اس کے بعد ہم نے آئل نائٹ رکھنے کے بعد ہم نے سیکوں میں لگایا سیکوں میں لگانے کے بعد ہم نے کوئلے دھیکا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ آپ کے سامنے ہیں تو اسی کے ساتھ دیکھیں آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ایک الگ ہی اچھا لگتا ہے بخائی کے بعد یہ سین ہو تو بڑا مزہ آتا ہے سب فیملیز بیٹھے ہوتے ایک ساتھ بائی بیکیو کر رہے ہو انجوائیمنٹ کی الگی بات ہوتی ہے اور اور سب یہ جنٹس کر رہے ہونا تو زیادہ مزہ آتا ہے لیڈیز پر سائٹ پر بیٹھ جائے آرام سے انجوائی کریں تو یہ سب کزن وغیرہ سب کر رہے تھے تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ یا نئے ولوگ کے ساتھ تو اپنی سسٹر کو اجازت دیجئے امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے ہوگی اس کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی